ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تشریف لائے ہیں والد محترم ڈاکٹر سارمد رحمت اللہ علیہ کو اپنا استاد مانتے ہیں الحمدللہ جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو پوری امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے تو قرآن کی بات کو عام کیے تو قرآن سے بڑھ کر کیا شے ہمارے پاس ہوگی جو جو جوڑنے والی ہو تنظیم اسلامی ڈاکٹر زاکر نائک کی حکومتی دعوت سرکاری دورے کو کس نظر سے دیکھتی ہے اگر ایک اللہ کے بندے کو بلا کر حکومت تو ان کو ویلکم کیا جو دین کی بات کر رہا ہے تو حکومت کے اس اقدام کو کہیں گے بھی اللہ کو جزائے خیرت آفر دین بچارہ غریب ہوا بیٹھا ہے اس ملک میں اور اللہ کا کوئی بندہ اگر آ رہا ہے کوئی دین کی بات کرنے تو اس پر پریشانی ہو رہی ہے کسی کا کوئی مسئلہ کی اختلاف ان سے ہو کسی خاص ایشو پر اختلاف ہو وہ اپنی جگہ پر ہے ملک کے اندر جو دین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ ان کو کیوں پریشان نہیں کر رہا ہے اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں ہمارے کانوں بات جو تک نہیں رینگتی ہے ہمیں کسی پریشانی کا کوئی شکار ہوتا وہ بندہ دکھائی نہیں دیتا اس ملک کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم سب سے بڑے دشمن دین کی ہیں شاید اللہ کے دین کی بات کرنے والا آ جائے تو ہمارے کچھ شرما کھڑے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کچھ نصیحت وغیرہ بھی ہمیں کی ہے انہوں نے دو بہت اہم نصیحت ہمیں کی تنظیم اسلامی ڈاکٹر زاکر نائک کی حکومتی دعوت سرکاری دورے کو کس نظر سے دیکھتی ہے خاص کر ان حالات میں جب ملک کے اندر آئینی تناؤ ہے اور آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ان کا سوال ہے میرے ذہن میں ایک جواب پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو دین کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ ان کو کیوں پریشان نہیں کر رہا یہ آخری جملہ آپ کا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے کہ انہوں نے جو آئینی تناؤ کی بات کی ہے جو دین کا دین بچارہ غریب ہوا بیٹھا ہے اس ملک میں اور اللہ کا کوئی بندہ اگر آ رہا ہے کوئی دین کی بات کرنے تو اس پہ پریشانی ہو رہی ہے تو بہنہ میں ان کے سوال پہ اعتراض کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا بلکہ یوں کہی کہ ان کے سوال کے تعلق صاحب کا ایک تفسر ابھی ہمارے سامنے آگئے اور ابھی جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو کچھ دیر پہلے ہاں پہ جمعے کی نماز اور خطاب جمعہ کا اعتمام تھا تو یہی اسی طرح کی بات ہے دنیا جہاں کے معاملات کے اوپر ہم سنسٹیو ہیں لیکن اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کے احکام کے بارے میں اللہ کی شریعت کے بارے میں کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی بارہل ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ ہم ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے اس وزٹ کو جو کہ وہ ایک گورنمنٹ کے گیسٹ بن کر تشریف لائے ہیں اور ان کو انوائٹ کیا ہے حکومت پاکستان نے کیسے دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے بھائی کے علم میں ہوگی اور نہیں تو ہم ان کے علم میں لے آتے ہیں کہ جب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا پاکستان آنے کے پروگرام تیہ ہو گیا تو ایک خطاب جمعہ غالباً ایک ہفتے پہلے ہی غالباً یا اسے قبل میں نے بقاعدہ خطاب جمعہ میں شاید دو جمعہ قبل خطاب جمعہ میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے اور اسی کے تعلق سے ہمارا ایک ان سے ایک ملاقات بھی کراچی میں ہو گئی گورنر ہاؤس گورنر سن کے ہاں ان کے گورنر ہاؤس میں اور اس کی بھی ایک پریس ریلیز ہم نے جاری کر دی تھی تو دیکھئے بھائی اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دور میں اپنے دین کی دعوت کے لئے قبول فرمایا اور ہاں ان کے خاص میدانیں کمپارٹیف اسٹیڈی آف ریلیجن اور دنیا کے مذاہب کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا اور نہ صفیق علم عطا فرمایا بلکہ اس کے تعلق سے ڈیبیٹ کرنا ایون مناظرے کرنا اور ایون لوگوں کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا اف اینڈ بٹ کے سوا اف اینڈ بٹ والی بات اس میں نہیں ہوتی اللہ نے ان کو قبول فرمایا باقی ہم میں سے کوئی بندہ بھی کامل نہیں ہے ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے کوئی پاک نہیں ہے پیغمبروں کی ذات معصوم ہوا کرتی تھی تو ہم ان کے وزٹ کو اچھے اندازے دیکھتے ہیں اور جب حکومت نے ان کو بلائے تو ہم اپریشیٹ کریں گے یعنی حکومت نے جانے کن کن لوگوں کو بلاتے رہتی کس کس طرح کے لوگوں کو بلاتے رہتی اگر اللہ کے ایک ایسے بندے کو بلائے جس نے دین کی خدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے کسی کا کوئی مسئلہ کی اختلاف ان سے ہو کسی خاص ایشو پر اختلاف ہو وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ نے جو ان سے کام لیا ہے خاص طور پر مذہب عالم کا علم ان کو عطا کیا ہے دین کا علم عطا کیا پھر وہ پورے وصوق کے ساتھ پرزنٹ کرتے ہزاروں لاکھوں افراد کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے رہنمائی دی ہے بہت سے لوگوں نے پبلکلی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا یہ بڑی سعادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تو اس پورے تناظر میں ہم اس بات کو ویلکم کرتے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور خیر کا کام لے لے اور اگر ایک اللہ کے بندے کو بلا کر حکومت نے ان کو ویلکم کیا جو دین کی بات کر رہا ہے تو حکومت کے اس اقدام کو کہیں گے بھئے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور خیر کی توفیق عطا فرمائے ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے کہ جیسے ایک اپوزیشن والا کردار ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپوز کرنا حکومت کے اقدام کو یا ہر فیصلے کو کوئی بھی حکومت کوئی بھی قصے باشد دیکھیں اللہ ہمیں تعصف سے محفوظ رکھے اور ہم کیونکہ دین کے نمائندے سیدھی سی بات ہے تم تو قرآن اور حدیث سے دلیل لانے کی کوشش کریں گے قرآن کریم فرماتا ہے سرط المائدہ میں نیکی اور تقویٰ کی کاموں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کی کاموں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کوئی حکومت ہے اگر کوئی خیر کا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ میں اپریشیٹ کریں گے اگلی بات جو ہمارے بھائی نے کہا کہ بڑا آئین کے حوالے سے آج کل ہی چل رہا ہے یہ اکتوبر کے مہینے میں یا یہ تناؤں مستقل چلا آ رہا ہے پچھلی حکومت گئی تو نئی حکومت آ گئی یہ کوئی تناؤں کی کیفیات نہیں تھی پچھلی حکومت جب موجود تھی اور آج والے اپوزیشن میں تھے تب تناؤں کے مسائل نہیں تھے پھر اور مختلف طبقات کا بھی کود پڑھنا میدان میں ٹھیک ٹھاک انداز سے یہ تناؤں کے معاملات نہیں ہیں تو اس سب کچھ کو بھی دیکھئے پھر ابھی تو یہ اور باتیں بھی ہو سکتیں اسی دوران میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ملیشیا کے سیٹیزن ہیں اسی دوران میں ملیشیا کے پرائیم نیسٹر غالباً آئے تھے یا صدر آئے تھے ابھی پرائیم نیسٹر اس کو بھی اس معاملے سے بہت زیادہ جوڑ دے کی کوشش کی گئی تو کوئی کہے جناب ان کا تناؤں کے معاملات میں آنے کی کیا تک ہیں ابھی کل جو ہے وہ سعودی عرب کا بہت بڑا وفد آیا ہے بڑے معاہدے حکومت کے ساتھ سعودی وفد کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ رکھے تو یہ بھی تناؤں کے درمیان میں آگئے کرکٹ ٹیم بھی تناؤں میں ہی آتی ہے کرکٹ ٹیم پاکستان میں آتی ہے کرکٹ کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہوتے ہیں اس وقت تناؤں نہیں ہوتا کیا میں حیران ہوں اس بات پہ کہ بھارتی اداکار گلوکار پاکستان آ جائے تو کوئی تناؤں نہیں کوئی مسدان نہیں کسی دینی جماعت کے کان پر جوں بھی نہیں رنگتی کسی کا کوئی بیان بھی نہیں آتا یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا مرسیہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں تم کیا عقل میں پردے پڑھ گئے اگر ایک دین کی بات کرنے والا ایک شخص آ گیا ہے جو موحد ہے وہ دین کی بات کر رہا ہے قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئے یعنی کہ اداکار یا جو اداکارہ یا گلوکارہ یا کوئی بھی باہر سے آ جائے وہ اس کے لئے سر آنکھوں پہ اور یہ جو ہے یہ آیا اس کے لئے یہ ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم سب سے بڑے دشمن دین کی ہیں شاید یعنی سارے ہمارے اعتراضات اور توپو کروخ دینی معاملات کے اوپر ہی آ رہا ہوتا ہے بلکہ آپ مجھے اجادتیں آپ نے تو بڑے نرم الفاظ میں کہا اداکارہ آ جائے اداکارہ آ جائے مجھے اب اجادتیں بھانڈ اگر آ جائیں میراسی اگر آ جائیں ناشنے کودنے والے اور جناب وہ بھارس سے بھی اگر آ جائے تو جناب یہ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں یہ امن کے سفیر بن کر آئے ہیں وہ مشرق بھی آ جائے تو امن کا سفیر بن کر آیا ہے اور ایک معاہد اگر آ جائے اللہ کے دین کی بات کرنے والا آ جائے تو ہمارے کوش شرما کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سچی بات یہ ہے میں آپ سے عرض کرنے دیجئے مجھے ایک بات کہ ہمیں بحیثیت مسلمان کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں یہ ڈاکٹر زاکر کے اس دورے نے بتایا ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہیں جو ہمیں اندر سے کارنے والے بیٹھے ہیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں یعنی کوئی رہی صحیح قصر رہ بھی گئے تو ہمارے اپنے ہی کافی ہیں باقی کسی کو کوئی ہمارے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں اور جو آپ نے فرمایا تھا نا ان بھائی کے سوال کے تعلق سے تفسرہ کرتے ہوئے کہ اللہ کی جو شریعت ہے اللہ کا جو دین ہے اللہ کے جو احکامات ہیں یعنی ہم ستتر برس سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت میں کھڑے ہیں یہ کسی کو نظر نہیں آرہا ہم بے حیائی کے طوفان کی اجازت دے کر اللہ کے غزب کو دعوت دیے بیٹھے ہیں یہ کسی کو نظر نہیں آتا ستتر برس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے مگر اس میں اسلام ہمیں نظر نہیں آتا اللہ کی شریعت نافذ نظر نہیں آتی اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں ہمارے کانو بہت جو تک نہیں رینگتی ہے ہمیں کسی پریشانی کا کوئی شکار ہوتا وہ بندہ دکھائی نہیں دیتا اور آپ نے درمیان میں اشارہ کیا کہ اگر کوئی مشرق اداکار اداکارہ یہ آ جائیں اور یہاں پر آ کر اپنی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی بات کریں تو ہماری بہت سی دینی اشتماعیتوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی مجھے اجازت دیجئے گا بہت ساری معاملات میں ہماری بعض دینی سیاسی جماعتوں کو پریشانی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے کے بارے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اللہ کی شریعت کی پامالی پر زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تو ہمیں اپنے روئیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے میرا خواہ سے اتنی تفسرہ کفائد کرے گا ایک چیز میں ارس کرنا چاہوں گا بہرحال جب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تشریف لائے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ والد محترم ڈاکٹر سارحمد رحمت اللہ علیہ کو اپنا استاد مانتے ہیں الحمدللہ جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے اور الحمدللہ ہماری جب ان سے ملاقات ہوئی اور آپ کی سربراہی میں تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ تنظیم اسلامی کا ہم نے تعرف بھی ان کو کرایا اور بتایا کہ تنظیم ہماری تنظیم اسلامی یہ ڈاکٹر سارحمد رحمت اللہ علیہ نے قائم کی تھی وہ کس کس لیول پر کام کر رہی ہے اور انجمن خدام القرآن یہ بھی دارہ ڈاکٹر صاحب نے جو بنایا تھا وہ بھی کس کس لیول پر الحمدللہ اس پاکستان میں اپنی خدمت سر انجان دے رہا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کچھ نصیحت وغیرہ بھی ہمیں کی ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ نصیحت بھی آپ ذرا یہاں پر بتا دیں دو تین باتیں ہیں پہلی بات جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا ہمارے ناظرین کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے کہ انجمن خدام القرآن تو ہمارا جو برینڈ نیم معروف ہے نا اکثر بڑے شہروں میں وہ قرآن اکیڈمی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا برینڈ نیم میں اس وقت قرآن اکیڈمی کراچی کی سٹوڈیو میں موجود ہوں ٹھیک ہے اور ہمارے ناظرین جو عاصف امیس صاحب کو دیکھ رہے ہیں وہ سٹوڈیو لاہور میں ہے وہ بھی بالکل قرآن اکیڈمی لاہور کی قریب ہے تو قرآن اکیڈمی کراچی میں قرآن اکیڈمی لاہور میں قرآن اکیڈمی فیصلباد میں قرآن اکیڈمی ملتان میں قرآن اکیڈمی جھنگ میں اور بھی کچھ علاقوں میں تو ہمارا برینڈ نیم زیادہ مشہور قرآن اکیڈمی البتہ جو ہماری ریجسٹرڈ بارڈی ہمارے ناظرین کی اطلاع کے لیے وہ انجمن خدام القرآن پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے سیونٹی ٹو میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم کی میں اس وقت کراچی بیٹھا ہوں یہ انیس سو چھاسی کی بات ہے کہ انجمن خدام القرآن سن پھر ہم نے ایڈ کیا کراچی تو یہ ایک ادارہ ڈاکٹر صاحب نے یہ قائم کیا اور دوسرا تنظیم اسلامی تو جب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ہمارا ملاقات کا سسلہ کراچی میں ہوا ہاں انہوں نے قرآن اکیڈمی ڈی ایچ اے کراچی آنا تھا جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے اور حکومت کی طرف سے بات آئی کہ ذرا سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو تمام ملاقاتیں دیگر لوگوں کی بھی گورنر ہاؤس سن میں ہی ہو سکیں تو وہاں ہماری ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ملاقات ہوئیں اب انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمیز ڈاکٹر صاحب کے کام کو کس طرح کی لے کے چل رہی ہیں وہ تفسیرات ہم نے ان کے سامنے رکھی الحمدللہ پھر تنظیم اسلامی ڈاکٹر صرار صاحب نے قائم فرمائی پہلے اور بانی امیر وہ خود تھے اگلے امیر عاکر صحیح صاحب تھے اور اگلی امارت کی ذمہ داری وہ میرے پاس تھے وہ تھوڑا سا پس منظر ان کے سامنے آیا اور یہ بھی ذکر ہوا کہ ڈاکٹر صرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے تمام چاروں بیٹے اور بانی محترم ڈاکٹر صرار صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی خاندان کے بہت سارے افراد بھی وہ بھی تنظیم اسلامی میں شامل ہیں پھر ہم نے اپنی کچھ تعداد کا بھی ذکر کیا تو ان کو بڑی حیرت خوشگوار حیرت بھی ہوئی الحمدللہ پھر ڈاکٹر صاحب کے طرز پر دروس قرآن کا سسلہ خطابات جمعہ کا سسلہ پھر یہ ہے کہ پورے سال بھر دعوتی ایکٹیوٹیز یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہم نے رکھا تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے بڑا اس پر اچھے جذبات کا اظہار کیا ساتھ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو پوری امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے تو قرآن کی بات کو عام کیے تو قرآن سے بڑھ کر کیا شہ ہمارے پاس ہوگی جو جو جوڑنے والی ہو ہاں یہ بھی ہم نے رکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیعت کی بنیاد پر تنظیم اسلامی کو قائم کیا یہ تنظیم اسلامی آج بھی بیعت ہی کی بنیاد پر قائم ہے جو کہ کتاب و سنت سے سیرس سے اور امت کے پورے چودہ صدیوں کے عمل سے ثابت شدہ بات ہے کہ تنظیم اسلامی بھی اب بیعت ہی کی بنیاد پر آگے چلے یہ ذکر بھی ہم نے ان کے سامنے رکھا پھر انہوں نے دو بہت اہم نصیحت ہمیں کی کہ عوام الناس میں تو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور ہدایت کی طرف آگے بڑھیں لیکن جو دعیان دین ہیں ہم سب سے کہا انہوں نے جو دعیان دین ہیں ان کو تو اس سے آگے بڑھ کر اللہ کو رازی کرنے کی ضرورت ہے اور تحجد کا اعتمام اور تحجد میں دعا کا اعتمام اور سجدوں میں دعا کا اعتمام بہرحال یہ مسنون عمل ہے لیکن بہرحال ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے یہ اسلام آباد میں ان کا ایک پروگرام تھا صحاویوں کے ساتھ اس میں بھی بات رکھی تھی جس کی میں نے پبلک ڈیپورٹنگ پڑھی اخبارات میں اور ہم جب تھے ہمیں بھی انہوں نے اتاقید کی کہ نماز تحجد اور رات کا قیام اور سجدوں میں دعاوں کا اعتمام اللہ سبحان و تعالیٰ سے کرنا تو یہ الحمدلہ ان کے سامنے رہا اور یہ ان کا اتمنان رہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو بھی عام کیا لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی بنیاد پر تنظیم اسلامی قائم کی جو خلافت کے نظام کی قیام کی جد و جہد میں لگی ہوئی ہے یہ ساری باتیں الحمدلہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے سامنے رکھی گئی اور ماشاء اللہ انہوں نے اپنے تاثرات بھی ہمارے سامنے رکھی اور یہ دو نصیتیں عوام میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا معاملہ اور جو دعیان دین ہیں وہ دعوت کے کام کے اعتبار سے اس فرنٹ حاصل کرنے کے لیے نماز تحجد اور سجدوں میں دعاوں کو بڑھانے کی کوشش کریں جزاکر اللہ اللہ ڈاکٹر زاکر نائک کی حفاظت فرمائی یہاں پر اکرچہ سیکیورٹی تھرٹ ہیں لیکن اللہ اللہ ان کو خیر و آفیت سے ان کا مکمل ہو دورہ اور خیریت سے گھر جائیں